اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں فیض شاہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سٹیڈی وید فیض شاہ تو میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو آج آئیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے کل پڑھاتا ہے کمپلیشن آف سیریز کی پہلے کی سیمنان مربل کی تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کمپلیشن آف سیریز نار مربل انٹیلیجنس قویسٹن کی دوسری قسم یہ ہوتی کیا یہ اصل میں سلسلہ کی تکمیل کا امتحان بھی ہے جبکہ مثال کی قطار میں ڈرائنگ کا ایک سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے جو کہ آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں مثال میں اور امید مہار کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ سلسلہ کو آگے جاری رکھنے کے لیے جوابی ڈرائنگ میں سے کون سا انتخاب آگے آنا چاہیے موجودہ قسم میں ڈرائنگ کے نمونی ہیں جو کہ تین قطاروں میں ترتیب دیا گیا ہے ان میں ایک میں ہر ایک میں تین اداد ہوتے ہیں اور تیسری قطار میں صرف دو اداد ہوتے ہیں اور امید وار کو جواب کے پیٹرن میں دیا گیا انتخاب میں سے اداد کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈرائنگ کی سریز مکمل ہو سکے جو آخری تیسری قطار ہوتی ہے اس کا تیسرا نمبر والا جواب ڈونڈا جاتا ہے تاکہ یہ ڈرائنگ مکمل ہو سکے تو اس میں ابھی ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے اور اس مثال کا میں آپ کو سلیوشن بھی آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کس طرح یہ حل ہوتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک مثال دی گئی ہے جو کہ ایک سریز میں ہے اس کی پہلی دو قطار تو مکمل ہے جبکہ تیسری قطار نہ مکمل ہے تیسری قطار کو مکمل کرنے کے لئے آنسور پیڈرن میں نمونہ دیا گیا ہے جس کے ذریعے یہ مکمل ہونی ہے تو اس کا سلیوشن جو ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی جو ہے یہ تیسری ڈرائنگ آئے گی تو آئیے بڑھتے ہیں سلیوشن کی طرف اس کا سلیوشن جو ہے یہ آسانس ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ڈرائنگ کو دیکھنا ہے ڈرائنگ کو جو ہے نا ہم نے جو ہمیں سفال دیا گیا ہے تو ہم نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے یہ بائیں یا دائیں کی طرف سے نہیں دیکھنا تو ہمیں یہ پہلے یہ بتا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ پیٹرن کی جو پہلی دو قطاروں میں دوسری شکل بائیں طرف منتقل ہونے اور ایک دوسرے کے اندر فٹ ہونے سے بنتی ہے اور پہلی آپ دیکھ لیں اس میں جو عداد شمار ہیں جو کہ دائیں جانب سپرمائیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح تیسری شکل جو ہے اندرونی دو عداد کو الٹ کر بنتی ہے اس طرح پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جواب ڈونڈنا ہے تو ہمیں اگر ہم اس طرح پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ انتخاب بھی ہے لہٰذا جواب جو ہے بھی درست مانا جائے گا یہ نان وربل کی تیسری قسم ہے اس میں مطلب کی کسی اجنبی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ایک قسم ہے تو اس میں ہوتا ہے اس قسم میں ڈرائنگ کا ایک گروپ کتار میں دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ خاص طبقے یا قسم سے تعلق رکھتے ہیں سب کے ساتھ پورا جو گروپ ہوتا ہے تو کیونکہ ان میں کچھ مشترک یا تام ان میں سے ایک ڈرائنگ دوسروں سے قدر مختلف ہوتی ہے اس فرق کی وجہ سے اس کا تعلق باقی سب کی قسم سے یا طبقے سے نہیں ہوتا اس طرح گروپ میں بالکل اجنبی لگتی ہے تو اسی لئے اس کو ہم الگ کریں گے اور اس کی ایکزیمپل بھی آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمان جا جائے اب ایکزیمپل آپ کے سامنے ہے تو یہ آپ ان ڈرائنگ کو گوھر سے دیکھیں تو اس میں جو گروپ بنا ہوا ہے ڈرائنگز کا تو اس میں زیادہ تر جتنی بھی ڈرائنگز ہیں یہ ان میں ایک میں لائن ہے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہیں جتنی بھی ڈرائنگز ہیں دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہیں صرف ڈ کے علاوہ جو ڈ ہے یہ چار حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے لہذا جو جواب ہوگا وہ ڈ ہی درست منا جائے گا کیونکہ یہ چار حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے باقی جتنی بھی ڈرائنگز ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہیں